اید کل ہوگی یا پرسوں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونر رویت حلال کمیٹی آج بیٹھے گی پنجاب بھر میں چاند نظر آنے کی شہادتیں لی جائیں گی چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی آج چاند نظر آنے کی صورت میں اید الفطر کل جمعہ کو ہوگی شہریوں کے لیے خوشکبری اید بارش کے ساتھ انجوائے کریں گے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں چوبیس اپریل تک جاری رہیں گی اید پر موسم کشکوا رہے گا آلودگی بھی چٹ گئی لاہور ساتھویں نمبر پر چلا گیا اید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کا بس اڈوں پر رش قرائے میں پچاس فیصد اضافے پر مسافروں کا شکوا انتظامی آور چارجنگ روکنے کے لیے اقتماعت نہیں کر سکی کینٹین مالکان بھی مسافروں کو لوٹنے لگے ٹرانسپورٹرز مسافروں کو لوٹ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اید آتے ہیں شہر میں لپی جی کے مہنگے داموں فروغ جاری سرکاری قیمت دو سو انتیس روپے کلو جبکہ مارکٹ میں تین سو سے زائد قیمت پر فروغ کی جا رہی ہے اوگرہ زلہ انتظامیہ نے چپ ساتھ لی سرکاری قیمت پر عمل درامت کرانے میں ناکام پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات پی ٹی آئی نے امیدوانوں کی فہرست جاری کر دی لاہور سے اسلام اکبال زبیر نیازی یاسبین راشد کو ٹکٹ جاری یاسر گیلانی خلا مہیدین آزم نیازی ملک ندیم بارہ بھی ٹکٹ ہولڈر بن گئے محمود و رشید اور ان کے دامات میاں اکرم اسمان بھی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب سابق سبائی وزیر مراد راس اور حماد اثر ٹکٹ حاصل نہ کر سکے سابق ارکان اسمبلی شبیر گنجر اور ملک زہیر عباس کھوکر بھی ٹکٹ سے محروم رہے تلیکن صاحب کی جانب سے ٹکٹوں کا اعلان ہوتے ہی زمان پارک میں ویرانیاں چھا گئی زیادہ تر کیمپوں سے رہنما اور کارکنان واپس اپنے آبائی علاقوں کو روڑ گئے پارٹی ٹکٹ کب ملیں گے؟ مسلم اگنون کے امیدوار خیادت کے حکمات کے منتظر پارٹی کی ٹکٹس جاری نہ کرنے پر مشاورت جرائے کے مطابق نون لیگ چودہ مائی کو الیکشن کو نہیں مانگتی امیدواروں کو کاخصات واپس لینے کے حکمات بھی نہیں دیئے گئے پپلز پارٹی نے بھی پنجاب اسمبلی انتخابات کیلئے امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کر دیں فقیر حسین عمر صدیق اور آمیر نصیب بٹ کو ٹکٹ جاری مرزہ محمد عدریز نیا عزیز رحمان چن اور سید زفر علی شاہ بھی ٹکٹ لینے میں کامیاب رازہ محمد شبیر حافظ گلام ماہی الدین اور سفیان خالد بھرکی کو بھی ٹکٹ مل گیا زبان پارک میں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران کاروائی کا خدشہ عبرار خان کے اہلیہ بشرا بی بی کا ہائی کورٹ سے رجوع درخواست میں ڈی جی ایف آئی اے وزارت داخلہ آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کو فریق بنایا گیا جلاو گھیراو پیٹرول بم پھینک نے اور پولس پر تشدد کا معاملہ اے ٹی سی نے علی امین گنڈا پور کے جسمان کی ریمارٹ کی استعداد مسترد کر دی چودہ روزہ جوڈیشن ریمارٹ پر جیل بھیجوانے کا حکم علی امین گنڈا پور کو تین روز کے رہداری ریمارٹ پر سندھ پولس کے حوالے کر دیا گیا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ڈی جی پی ایچ اے کے خلاف مقدمہ درج کرانا پڑے گا ہائی کورٹ کا گرین ویڈز پر جنریٹرز اور بیریز لگانے پر اظہاریں برہنی سموکت اداروں کیس میں جسے شاہد کریم نے کہا کئی بار کہا گرین ویڈز پر جنریٹرز اور بیریز نہ ہو ڈی جی روزہ روزہ بہاں سے گزرتے ہیں کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا رویل پام والے تابع نہیں کرتے تو کیوں ویڈز سیل کر دیں سمات ملتبی پی ایچ اے حکام کا غریب مالیوں کی خوشیوں کے ساتھ کھلوار مالیوں کو اید الاؤنس نہ دے کر مزید قصف پرسی میں دھگیل دیا اید پر تین ہزار چھ سر غریب مالی اید الاؤنس سے محروم رہیں گے حکام نے مالی خسارے کا جواز بنا کر اید الاؤنس تباہ لیا ماسٹر پلین دوزار پچاس کا نوٹفیگیشن معتل کرنے کے حکم میں بھی توسی الڈی اے کی گیارہ کروڑ میں خودمختار کنسلٹنٹ کی خدمات کی تجویز مسترد جس سے شاید کریم نے کہا یہ رقم بہت زیادہ ہے آپ ڈبلیو ڈبلیو ایف اور اربن یونٹ کی خدمات حاصل کریں باقی ماسٹر پلین کی بھی رزرے ثانی کروائیں گے الڈی اے کو کہوں گا مزید سوسائیٹیز کی جازت نہ دے وزیراعلا محسن اکوی کا داتا دربار آنے والے زائرین کے لیے اہم اقدام تیرہ برس سے بند پارکنگ کو فوری طور پر فعل کرنے کا حکم کربلا گامش شاہ موٹ سے داتا دربار آنے والی ٹرافک ون وے کرنے کا اصولی فیصلہ محسن اکوی نے مزار کی توسیع اور ری ڈیزائنگ کے لیے پلین طلب کر لیا سینٹرل موڈل سکول لاہور کو ایکسیلنس کا درجہ دینے کا فیصلہ ڈیڑھ عرب روپے کا تکمینہ لکھایا جیا وزیراعلا کی ادایت پر لورمال سکول میں داخلوں کا آواز مئی کے پہلے ہفتے سے ہوگا طلبہ کو مفداخلہ کیوسن اور درسی کتب ملیں گی سال میں دو بار کوپیاں اور یونیفارم دیا جائے گا وزیراعلا سے خانپور سے بازیاب بچوں اور والدین کی ملاقات وزیراعلا نے شایان اور سبحان کو پیار اور شفقت کا اصحار کیا ڈی پیو رحیم یارخان نے پیم کو شاباش دی والدین نے بچوں کی بازیابی کے لیے وزیراعلا اور آئی جی کا شکریہ ادا کیا چیف سیکیٹری نے پروموشن بورڈ کا اجلاس 28 اپریل کو طلب کر لیا پانچ گریڈ بیس کے پی ایم ایس افصران کو گریڈ 21 میں ترقی ملے گی چیف سیکیٹری کی آل سیکیٹریز کانفرنس میں ایت کے بعد تمام پروموشن بورڈز کرانے پینشن کیسز پوری نمٹانے کی رائے آئی جی کے زیرے صدارت ایت سیکیریٹی انتظامات بارے کانفرنس تمام ارپیوز سی پیوز ڈی پیوز کی بزر یا ویڈیو لنک شرکت نماز ایت اجتماعات کی سیکیریٹی پر بطور خاص فوکس کیا جائے گا مرکز ایت اجتماعات کے اندر سادہ لباس میں پلس کمانڈو استعینات ہوں گے تفریح مقامات اور پارکوں کی سخت نگرانے کا حکم غیر ملکی قیدیوں کو بھی ویڈیو کال کی سہولت دینے کا پیسلہ غیر ملکی قیدی اپنے مخصوص نمبر پر ویڈیو کال کر سکیں گے قیدیوں کی جانب سے فراہم کیا جانے والا نمبر صفر خانے سے تزدیق کروایا جائے گا حساس کیسز کے غیر ملکی قیدی سہولت سے مستفید نہیں ہو سکیں گے دنسٹرکٹ ایڈوکیشن آثورٹی کی پھٹیاں ایت کی چھٹیوں سے پہلے ہی سکولوں کو کتابوں کی فراہمی بند لاہور میں قائم فری ٹیکس بکس کے ویر ہاؤسز کو تالے لگ گئے عملہ غائب اساطزہ کے ویر ہاؤسز پر چکر سیئیو ایڈوکیشن لاہور پرویز اکتر خان نے نوٹس لے لیا میٹنگ طلب اور جی سیئی روارسٹی اور نولیج سٹریمز کے درمیان معاہدہ آتا ہے وائیس چانسلر اسکر زیدی چیف اگزیکیٹیو نولیج سٹریمز ڈاکٹر سہیل نتبی نے دستا کت کیے معاہدہ کی تقریب نولیج سٹریمز کے دفتر میں مبنکت کی گئی ڈاکٹر سہیل نتبی نے کہا گریجوئیٹس کو ورلڈ سٹینڈرڈ کی نوکریوں کے قابل بنائیں گے موسیقی